اس کے لیے دفعہ 144 کے نفاس کے بعد پولیس اور رینجرز نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے مختلف تنظیموں کے جانب سے اتجاج کی کال پر ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے جبکہ کراچی پریس کلپ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑب بھی ہوئی ہے پولیس نے مظاہرین پر لاتھی چارج اور شیلنگ کی ہے جس کے بعد 25 سے زائد افراد کو پریس کلپ اور تین تلوار سے حراست میں لے لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ پولیس اور رینجرز نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے بات کریں گے آزم خان سے آزم بتائیے گا پولیس کے جانب سے سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے پولیس اور رینجرز کے جانب سے سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے تاہم اس وقت میٹوپول ہوتل کا چوراہہ ہے وہ میٹانے جنگ ملا ہوا ہے آپ سے چند لمحے کبھی باستان رینجر سنگھ کی مطابق گاڑیوں نے چارج مدائرین کو چارہ پر سے گیرا جب مدائرین کی جانب سے رینجرز پر پساؤ کیا گیا تو رینجرز نے شدید ہوای فائلنگ کے بعد مدائرین متقصر ہو رہا ہے اور میں آپ کو اس وقت کامل کرنی تیروں دال بتاؤ کہ جب مدائر ہاؤس تک محدود پولیس جو مدائرین کو دور سے روکنے کی خوشش کر رہی تھی رینجرز کی کمک ملنے کے بعد اب سیکھ بیٹوپول ہوتل کے چوراہے تک کون چوچی ہے ہم پولیس کے ذات موجود ہیں یہاں مدائرین کی جانب سے موکسلی رکشیاں کو آگ لگائی گئی ہے آگ لگائی ہے روڈ بند کیا اس کا دیکھ گیا ہے جس کو پولیس کے جوانوں کی جانب سے آگ بھجا کر روڈ کلیر کرنے کی کوشش کیا رہی ہے میں آپ کو ایک جو خاصلی بتاؤں گے یہ میٹوپول ہوتل تک تک چوڑا جو کہ جوانرہ ہاؤس جوانرہ ہاؤس تک جانب جاتا ہے جوانرہ ہاؤس تک پیش کر رہی تک جاتا ہے یہ آپ سے کئی تک پیش کر رہا تھا یہاں مختلف چیزوں جرا کر مدائرین کی جانب سے رنگ گئی ہے روڈ بلوک کر دیا گیا ہے تاہم چندہ میں کمل آنے والی رینجر کی کمک نے پلیس کے آسلوں کو بلند کیا ہے اور رینجر کی جانب سے ہواے پارنگ اور مدائرین کو چارج کر جانے کے بعد میٹوپول ترنگی خالی ہوئی ہے مدائرین کو پیشے کی جانب بھکینا جا رہا ہے جبکہ پلیس یہ میں آپ کو پتاؤ یہ مزید مدائرین کی ایک بڑی تاجات جو ہے وہ میٹوپول آنے والی رینجر کی جانب سے فائر چود ہو گئے آپ دیکھ رہی ہے ہوای فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں بہت بڑا ایک ریلہ ہے جو مدائرین کا ایک بار پھر ایک بار پھر مدائرین کا ریلہ جو ہے میٹوپول آنے والی کی طرف پر پیش قدمی کر رہا ہے تاہم رینجر اور پلیس حلقات مدائرین